دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ سنیپ چیٹ پر سکرین شوٹ کیسے لے سکتے ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ سکرین شوٹ لیتے ہیں سنیپ چیٹ پر کسی کی سنیپ کا یا سٹوری کا تو دوسرا پرسن ہے اس کے پاس نوٹیفکیشن چلی جاتی ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینا نوٹیفکیشن کے یہ کام کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کے لئے آپ کو سیٹنگ میں جانا ہے یہ جو یہاں پر میں بتانے والا ہو یہ اوپو جو موبائل ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی ادھر ڈیوائس ہے تو طریقہ سیم ہی رہے گا لیکن جو یہ سیٹنگ ہے یہ آپ کو کئی اور دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ کو اسے سرچ کر لینا ہے اوپر جو سرچ بار اوپشن ہے یہاں پر آپ کو سرچ کر کے اس سیٹنگ میں آ جانا ہے دیکھو یہاں پر میرے کیس میں کیا ہے کہ ایڈیشنل سیٹنگ میں جاتا ہوں اور یہاں پر ایک اوپشن ملتا ہے گیسٹرین موشنز کا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھو آپ کو ایک اوپشن ملتا ہے پہلے دو اوپشن ہیں یہاں پر یہ آپ کو اوف ملیں گے آپ کو پہلا جو اوپشن ہے اسے بھی انیبل کر دینا ہے اور جو دوسرا اوپشن ہے اسے بھی انیبل کر دینا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں سنیپ پر دیکھو دیکھو یہاں پر میں نے یہ ایک contact پر آ چکا ہوں اب دیکھو یہاں پر فیلہال کچھ بھی notification نہیں دیکھو پہلے میں آپ کو یہاں پر اسکینن شوٹ لے کر دکھاتا ہوں دیکھو میں نے یہاں پر اسکینن شوٹ لیا اور دیکھو یہاں پر notification چلی گئی ہے اب اس کا دیکھو بینا notification کے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کچھ دیر یہاں پر tap کر کے رکھنا ہے جیسے میں یہاں پر tap کر کے رکھتا ہوں دیکھو میرے سامنے یہ ایسا انٹر فیس آ گیا اب آپ جتنا چاہے اتنا سکرین شوٹ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب یہاں سے میں نے ایک کلک کیا کہ دیکھو سیو ہو گیا اور دوسرے بندے کے پاس نوٹیفیکشن بھی نہیں گئی دیکھو میں یہاں پر آپ کو ایک بار پھر سے دکھاتا ہوں دیکھو میں نے ایک بار ایسے کیا تو یہ دیکھو یہاں پر نوٹیفیکشن چلی جائے گی دیکھو یہ دو سکرین شوٹ کی نوٹیفیکشن چلی گئی لیکن اگر میں hold and tap کرتا ہوں دیکھو یہاں پر میں نے کچھ دیر hold کر کے رکھا اور ہم میں چیتنا چاہوں اتنا سکرین شوٹ یہاں سے لے سکتا ہوں اور اس کے بعد دیکھو کوئی بھی نوٹیفیکشن نہیں جاتی ہے چاہے آپ اسٹوری کا سکرین شوٹ لیں کسی بھی دریقے کا آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یہ جو سیٹنگ ہے ویوو اوپو اور ریال می کے جو ڈیوائس ہے جن میں یہ فیچر ملتا ہے کچھ دیر ٹیپ کر کے سکرین شوٹ لینے والا ان میں یہ کام کرے گا لیکن جن کے موبائل میں ایسا فیچر نہیں ہے ان کے لئے ایک الگ طریقہ ہے آپ کمنٹ کر کے بتا دیں میں ان کے لئے بھی ویڈیو بنا دوں گا